تو پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں نہیں پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں کیا ریزن ہے بس ویسے ہی مطلب دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں وہاں ابھی آج اننونس ہوا ہے کہ وہ اسرو جون کی کمپنی ہے اسرو نے بھی لانچ کیا ہے اننونس کیا ہے کہ وہ چندریان 3 مزائل لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ گاڑیوں کے پارٹنی ابھی تک بن رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہو چاہتے ہیں بہتر ہو کشمیر کے ساتھ بھی ہو بہتر ہے بہتر ہے بلکہ کشمیر ان کو دے دیں بہتر ہے بہتر ہے پاکستان کے ساتھ تو ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کیوں نہیں گاڑیوں کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں شروع میں ہی نا بچپن سے ہمارے بچپن سے انڈیا کو لے کے انڈیا کو خلاف ہمارے دماغ میں نفرت پھیلائی ہوئی ہے وہ نفرت دور ہوگی تو کچھوں کا نا وہ نفرت کیسے دور ہوگی یہ قرآن کو چاہیے ہم کے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ان سے ہم یہ خرید رہے ہیں ہم ان کو یہ بیچ رہے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے عوام میں الحمدللہ باہر رہا کے آیا ہوں کہاں پہ دبائی میں وہاں انڈین بھی ہوں گے وہاں پہ انڈین ملواری بنگلہ دیش یہ سارے ملک کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے انڈیا کے جو عوام ہے وہ بہت اچھی عوام ہے عوام اچھی ہے لیکن ان کی جو سرکار ہے وہ بہت ہی یعنی کہ وہ رازی نامے پہ نہیں آتے نہیں لیکن وہ اپنی کنٹری میں تو بڑی تیزی تیزی دیویلومنٹ کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں وہ اس لیے ان کی جو جنریشن ہے ینگ جنریشن ہے وہ پڑھائی لکھائی میں بہت فاسٹ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن انڈیا اپنی جگہ پہ سہی چل رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ سہی چل رہے ہیں ہمیں بھی چلنا چاہیے چلنا چاہیے اس کو دیکھ کر کہ اگر وہ اتنی ٹکنولوجی میں آگیا آگیا تو ہمیں ٹکنولوجی میں آگیا چاہیے نہ کہ ان کی کپی کریں بلکہ ان کی کپی سے بہتر اچھی کپی نہ کپی نہ بنائیں اپنی چیزیں خود تیار کریں ایسے ہی ہے یہ کتنے کیا ڈیڑھ 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 ڈوسری ڈیڑھ ڈیڑھ مجھے چاہتی نہیں کہ پاکستان ڈیڑھ 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 ہمارے ہمارے اپنے حکمران ہمارے بہر سے افرام ڈیڑھ ڈیڑھ حکمران بھی اس میں شامل ہیں اور باہر کی جنسے بھی اس میں شامل ہیں ہم کسی کا کچھ نہیں کہا سکتے بس شروع سے ہی یہ مارسات ایسا ہوتا ہوا ہے آیا ہوا ہے اور آتا ایسا ہی ہو رہا ہے تو یہ چینج کیسے ہوگا دیکھیں میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یہ چینج ایسے ہوگا کہ ہم سب کو قوم کو ایک ہونا پڑے گا اور کسی کے حوالے سے کام نہیں ہوگا ایک قوم کو ایک ہونا پڑے گا تو کام چلے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو خبر بتائی ہے جو چندریان 3 لانچ انہوں نے آنونس کیا ہے یہ پوری دنیا جو مردی کر لے لیکن مسلمان سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے یہ بات ہے وہ جو بھی کرتے ہیں جو بھی پراپکنڈے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں صرف مسلمان کو اوپر نہ آنے کے وجہ سے ہو رہے ہیں میں آپ کی دیکھیں میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں نہیں نہیں میں آپ کی بات اس ادھر سے ڈس ایکری کرتا ہوں میرے بھائی دیکھیں آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ایجوکیشن نہیں دی گئی لیکن آپ نے پھر یہ بات کر دی مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دے رہے مسلمانوں کو ہم کو کسی نے آپ کو ایدھر بادو سے پکڑا ہوا ہے یہ ہمیں بادو سے نہیں پکڑا گیا ہمیں تماغ سے پکڑا گیا ہوا ہے ہمیں تماغ سے پکڑا گیا ہوا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ مستقل کرتے آگے بڑے ہی نہ پائیں ٹھیک ہے جیسے میرے اندر بہت کچھ سے بولنے کے لئے میں بول نہیں پا رہا کیونکہ میری سوچ کو پکڑا گیا ہوا ہے نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس نالیج اتنا نہیں گیا نالیج دیا رہی نا کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا آپ اونلائن دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے نالیج لے وہ تب ہی دور ہے نا آپ ہی دینا چاہیے میری عمر چاری سال کے قریب ہو رہی ہے ٹھیک ہے مقصد ہی ہے کہ ہمیں یہ جو نالیج ہمیں چاہیے تھا دس سال کی عمر میں چاہیے تھا پندرہ سال کی عمر میں چاہیے تھا ٹھیک ہے تب کیوں نے دیا گیا ہمیں تب ہمیں کیوں لارڈ روٹری کے پڑے مکان کے پیچھ لگایا گیا تو اگر آج ہی ہم اپنی یہ سوچ بدلنے کہ یہ مسلمانوں کو آگے سکتے ہیں وہ ہی کہہ رہو نا آپ بچوں کو آگے کریں آج نہیں دا سال بعد شہد پاکستان ڈیویلپمنٹ کی طرف چلا جائے یہ اسی طریقے سے ہوگا کہ یہ جب پیچھے مارسات آتا ہوتا ہوا ہے آیا ہوا ہے اس کو ہم چینج کرے اس کے ساتھ ہی اسے بھی ہوگا ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا اس کے لیے ہم کو ہم ہمارے ساتھ بھی قوم کو ایک جان ہونا پڑے گا نہیں یہ جو آپ نے کنسپٹ بتایا کہ پوری دنیا یا لوگ جو ان سے ہیں جنسیز ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں آپ یہ کنسپٹ ہمیں چینج کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے ٹی سیگری کرتا ہوں دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں فیفٹی سیون کنٹریز ہیں جو ان سے وہ اسلامی کنٹری اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے اسلامی کنٹری بھی ہیں جو ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم آج بھی اگر پاکستان میں یہ سوچ رکھیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف سادش ہو رہی ہے ایسے آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ میری سادش تو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف لے کون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں یہ یہودی کر رہے ہیں یہودیوں کو کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتا ہے یہ یہودیوں کے قرآن یہودیوں کی جو کتاب ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ قوم سب سے افضل اور باقی سب اہمی شاید ہیں یہودیوں کی قوم کتاب میں لکھا ہے میرے پاس میں بتاتا ہوں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے وہ یہ مار رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ان کا جو بیان حلپی ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہودی کی جو سادش ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے باقی سادش 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 نقام نہیں ہم نے یہودیوں کی کتاب کو جو لکھا پتہ نہیں وہ لکھا یا نہیں ہم نے لیکن ہماری جو اپنی کتاب میں لکھا ہے ان چیزوں کے اوپر اگر ڈسکس کریں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہودی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تو پھر ہم دوستی نہ کریں ہم آکے لیٹس پوز ریلیشن پر ٹرےڈ تو کریں ٹرےڈ کر سکتے ہیں تعلقات کر سکتے ہیں یہ کہ یہ ایک نا کہ ہم اپنی جب تک ہم اپنی قوم ہم کو ایک جگت جگتہ نہیں کر سکتے کپا نہیں بنا سکتے ان کے اندر شہر نہیں پتا کر سکتے کریں گے کہ یہ چیز ایسے بنتی ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے دنیا کی در جا رہی ہے کہ دنیا کی اس کی طرف آئیں تو وہ اس لیے آئیں گے جو ہمیں شروع سے بیش بنانا پڑی اس کے لیے حقومت کو اچھے سے اچھے قدمات کرنا چاہیے انہوں کو پتا جو بھی حکومت کر رہا ہے پچھلے پچھتر سال کے امتے میں چلتے آ رہے ہیں وہ یہ ایک پتا تو ایسا ہے جو مسلمان جو پاکستان کو قوم کو آگا لینے کے لئے کوش کر رہے ہیں ابھی لازم میں آپ سے بڑا ایک زبردستہ سوال کروں گا اور پھر اس کے پاس وائنڈ اپ کروں گا ادھر ہم روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ بائیک بھی ہے گاڑی بھی ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے ادھر نظر گمائے کیمروز میں بھی اگر کوئی ایک چیز بتائیں جو میڈ ان پاکستان آپ کہیں گے وہ نہیں ہے کوئی یہ بائیک کوئی بھی نہیں ہے کوئی یہ سیمنٹ بنایا ہے اور سیمنٹ اس کے بینکہ بنایا ہے اچھا اور یہ پول بنایا کس نے ہے یہ جو پول اوپر نظر آیا ہے یہ تو مجھدور نے بنایا ہمارے پیسے بنایا ہے لیکن یہ پروجیکٹ جونس ہے پاکستان چائنہ اور ترکی وغیرہ نہیں ہی موسٹی پول بنایا ہے انہیں بنایا ہے یعنی نہ تو ہم نے اپنے پول بنائے نہ اپنی سڑکیں نہ ہی اپنی گھاڑیاں اور نیبر نے اپنا چندریان لانچ کر دی ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے انڈیا والوں سے سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس سیکھنے کی ضرورت مطلب یہ ہے وہ تو یہاں بھی ناکہ کربوزہ رنگ بار لوے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کرو کم سے کم کوشی کرو کربوزہ رنگ بار لوے ٹھیک ہے یعنی کچھ تو بہتر آئے نا اگر انہوں نے لانچ کیا ہم ٹرائی تو کا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم اگر اپنے ریلیشن ان سے بہتر کریں ان کے ساتھ مل کے مل کے اپنا جن سے وہ کوئی پروجیکٹ کریں مل کے کریں گے تو اچھی بات ہوتا ہے ہونے چاہیے مل کے کریں گے بھی تو ہونے چاہیے لیکن یہ ہے کہ تلقات اس طرح کہ ہونے چاہیے ان کو بھی نقزان نہ ہوں میں بھی نقزان نہ ہوں میں بھی اس چیزے ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں ہم اگر چائنہ جو کہ ہمیں یہ بتایا گیا جی نان مسلم ہمارے دوست نہیں یہ نہیں وہ نہیں اگر اس بات میں چائنہ سے اگر ہم مل کے ٹریڈ کر سکتے ہیں یا سڑکیں پول بنا سکتے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کیوں نہیں گاڑیوں کے حوالے سے ان امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں شروع میں بچپن سے ہمارے بچپن سے انڈیا کو خلاف ہمارے دماغ کو نفرت پھیلائی ہوئی ہے وہ نفرت دور ہوگی تو کچھ ہوگا نا نفرت کیسے دور ہوگی ہے قرآن کو چاہیے ہم کے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ان سے ہم یہ خرید رہے ہیں ہم ان کو یہ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈ ہو ٹریڈ ہونا ہوگی تو وہ یہاں یار انہوں نے یہ بھی اچھا کام کیا ہم بھی کرتے ہیں مقابلہ بھی کریں دیکھیں میں کہتا ہوں مقابلہ کریں لیکن مقابلہ کریں ٹیکنالوجی میں آکے مقابلہ کریں آٹوموبائل انڈسٹری میں مقابلہ کریں ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے میں مقابلہ کریں تو یہ ذمہ داری میری آپ کی گورنمنٹ کی بیسک ذمہ داری ہے دیکھیں اگر گورنمنٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا پاکستان کی ہمارے مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا یہ سب سے پہلے کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے عوام کے ساتھ یہ سوائے یہ ہمیں اس طرح کی چیزیں دی چاہے یہ بیٹی بیٹی سپورٹ ہمارے لیے کھولا گیا جی بجائے ہمیں پیسے دینے کے لیے کم سے کھول ہمارے لیے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ چلے ہم کام کر کے پیسے کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو آپ نے بولا کہ بچپن سے ہمارے مائن میں نفرت بٹھا دی گئی ہے انڈیا کو لے کے یہ اگر نفرت ہم ختم کرنا چاہے کیسے ختم کر پائیں گے ایڈیوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں چینج کریں گے پولیٹیشن چینج کریں گے کتابیں ہمارے کتاب میں جو پچھے پڑھتے ہیں نا جو پچھے پڑھتے ہیں اس کے کتاب میں جو آج بچ میں بچ میں بچ میں ایک کتاب ہی آ کر رہا دی ہیں نا وہ اس دماغ میں سارا ساری عمر رہیں گی جب تک آپ بچوں کو تلہیم کے حوالے میں کتابوں میں سٹارڈنگ میں نہیں لکھیں گے کہ سر اس کا یہ فائدہ یہ نقصان ہے ہاں دشمنی نہیں دوستی کرنی ہے جو بھی کرنا چاہیے لیندن ایسے ختم کرنا چاہیے دو ہی بچوں کا آج نہ دس سال بعد یا پتہ سال بعد اچھے تلقات بنے شروع ہوں گے یہ نہیں کہ ایک شدہ میں زیارے کام شروع ہو جائے گی ایک دن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہم کوشش سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آئی سے ہماری گورنمنٹ آئی سے ہمارے ادارے آئی سے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم بہتری کی طرف جاتا ہے تو ہی کام چلے گا ٹھیک ہے سب سے بہتر بہترین بنیاد ہے کلم 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 سے ہی سارا کو سکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا بچوں کے اگر بنیاد ہم صحیح بنائیں گے تو ہی اچھا نظام آئے گا وہ بھی دس سال آج سے بنانے شروع کریں گے دس پندرہ سال بعد ہمیں کامیابینے شروع ہوگی ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہو گیا کشمیر کی بات کریں پچھتر سال سے ہمیں کشمیر کے نام پر ہی دشمنی بنائی گئی ہے یہ جو ہے نا کشمیر کے نام پر دشمنی پراپو گنڈا جنسوں نے بنایا ہے کہ یہ روٹی کیاک ٹھوک رہتے رکھ دو یا پاس میں لڑتے رہیں گے لے لے دینے کے لیے کھائے گا کوئی بھی نہیں یہ کھاؤ جو کھلا کھاؤ وہ کوئی نہیں کھائے گا لیکن یہ مارے پراپو گنڈا کھڑا کیا وہ بھی کشمیر کو لے کر بھی ٹھیک ہو گیا کوئی بہتری کی امید ہے لاز میں مجھے بتا دیں کوئی آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں کوئی چینج آئے گا امید پر دنیا قائم ہے بس امید پر ہی ساری عمر میری گزر گئی ہے ساری امید پر ہی ایسا ہی ہے اور مجھ لگتا کہ میرے بچوں کہ بھئی عمر جو ہے امید پر ہی گزر گئی نہیں امید اچھی رکھنی جائیے لیکن آپ گزر ہے کہ امید پر ہے لیکن امید ہے کہ میرے بچوں کے جو بچے ہیں وہ ہوسطہ کچھ اچھا دیکھ سکتے ہیں چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ امید ہے انڈیا سے بہت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی میسی جیسا جو وہ دیکھ کے کہیں ویسے آپ اپنی مرضی کا میسی دیں لیکن کوئی میسی جو دیکھ کے کہیں واقعی پاکستان کے لوگوں میں اویرنیس آ رہی ہے ایڈیوکیشن آ رہی ہے نفرتیں ختم ہو رہی ہیں اگر آپ ایسا میسی دینا جائے ہیں ایڈیوکیشن نہیں آ رہی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایڈیوکیشن جو پناہی گئی ہے وہ سلیپس چینج ہوں گے تو ہی کام ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو لیکن جو انڈیا اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں ہمیں بھی چلنا چاہیے اس کو دیکھ کر کے اگر وہ اتنی ٹکنولوجی میں آگے آگے تو میں ٹکنولوجی میں آگے آنے چاہیے نہ کہ ان کی کاپی کریں بلکہ ان کی کاپی سے بہتر اچھی کاپی ہے نہ کاپی نہ بنائیں اپنی چیزیں خود تیار کریں ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان علیکم بھائی جان کیسے آپ یہ لگا شکریہ کام کیا کرتے ہیں کام گیس کا گیس کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان میں اس جن پورے روڈ پہ یا کہیں پہ بھی دیکھ کے بتائیں کہ یہ چیز پاکستان میں بنی ہوئی ہے کوئی چیز گاڑی رکشہ موبائل کوئی چیز کیا وجہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور کوئی چیز ہم بنا بھی نہیں رہے بہت سے آپ کے سامنے یہاں منگائی کتنی ہیں اچھا اس کے لحاظ سے لوگوں کی ختم ہو گئی ہے نیبر کنٹری کی بات کریں بڑی تیری سے انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہ ٹکنالوجی میں بڑا کام کر رہا ہے ان کی سپیس ایجنسی دنیا میں بہت دیری سے کرو کر رہی ہے اپنا نام بنا رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ ملکے تلوکات میں نئی گاڑی لانچ کی ہے انڈیا والوں نے ساڑھے تین لاکھ روپے کی محل نہیں ساڑھے تین لاکھ والی وہ نہیں کوئی اور کی ہوگی یہاں پہ ساڑھے تین لاکھ کی بائک مشکل سے ملتے ہیں وہ ڈائی لکھ دو فائی ہو گیا ہے ایسے ہی ہے ٹیلہ لکھ روپ کی سیونٹی ہوگی ہے میرے بھائی ٹھیک ہو گیا اور سیونٹی وہاں پہ ویسے باندھ ہو چکی ہے وہاں پہ دوسری بائک سلتی ہیں ٹھیک ہے انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلا گیا نہیں تو آگے چلا گیا تو ہم کیوں نہیں ابھی بھی ساتھ میلتے دشمنی ہمارے سیاستان جو انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا آپ چاہتے ہیں ریلیشن بیتر ہو چاہتے ہیں بیتر ہو کشمیر کے ساتھ بھی کشمیر ان کو دے دیں اچھا بہتر ہے اس کی کیا بہتر ہے پاکستان جو ان پر ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑی کر رہے ہیں اگر آپ کبھی خبر دیکھتے ہوں گے وہ وہاں کشمیر میں ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں جو خبروں میں آتا ہے آپ نے یہ جو بات کی ہے کشمیر انہیں دے دیں یہ بات اگر پاکستان کی عام پبلک سے یعنی کہیں سے پوچھی جائے تو وہ اگر کشمیر ہمیں مل جاتا ہے ہماری جو کنڈیشن ہے آل ریڈی اگر کشمیر کی آبادی بھی یہاں آتی ہے تو ہم مینیج کر پائیں گے انہیں جابز انہیں روٹی انہیں جو انسا ہے فسیلیٹیز دے پائیں گے ہمارے بائیس پچیس گروڑا باتی ہے وہ نہیں سمبر اس کا بیڑا گھرک ہو گیا تو ان کا پچاروں کا وہ ان کا کیا کریں گے وہ انڈیا کو دے دے تو بہتر ہے ٹھیک ہو گیا ریلیشن بہتر ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے جو چلے جائیں گے ان کا ایشو یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیکیورٹی کا ایشو ہے یہاں پہ لوگ سیکیور نہیں ہے تو ملے گی ان کے وہ آنا ہی نہیں چاہتے بہت ملے گی کیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں وہ ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو وہ تو بھر انڈیا جی سے بتایا جاتا دشمند ان پہ نہیں ہوگا آپ گرنٹی دیتے ہیں گرنٹی دیتا ہوں گرنٹی پا جاتا ہوں گرنٹی سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ کی خواہش ہے کہ وہ آئے ہیں پر انہوں نے آنا نہیں ہے آئیے چلے جائیں گے وہ نہیں آئیں گے اسلام علیکم جی آپ کا نام جی زہلدر خان کیا کرتے ہو جی میں سنا خان ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں کوئی ایسی چیز جو میڈ ان پاکستان ہو پاکستان میں بنتی ہوں بنتی تو ہے لیکن ابھی جو نظر دڑھائیں اور بتائیں کہ یہ چیز تو پاکستان میں بنی ہے جی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں لیکن پاکستان کی عوام لے نہیں سکتی اس کی اوپر سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس لگا ہوتا ہے اس چیز کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے بولا پاکستان میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں نوڈوٹ بنتی ہیں لیکن اگر گاڑیوں کی بات کریں موبائلز کی بات کریں اس طرح کی چیزوں کی ٹکنالوجی کے حوالے سے آپ بتائیں یہ ٹرک پاکستان میں بنا ہوگا آپ کے حیال سے یہ بائک پاکستان میں بنی ہوگا یہ تو ابھی دیکھیں چینہ بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز چینہ کی ہے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے انہیں یہ چیزیں بنا کے دیتے ہیں ہم خود یہاں پہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں بنا رہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دفاع کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں زبردست زبردست لیکن یہ ہوگا کیسے چاہیے تو ہے لیکن ہوگا کیسے چائنہ سوئی سے لے کے جہاز سکھ چائنہ ہمیں بنا کے دے رہا ہے ہر چیز چینہ بنا رہی ہے وہاں پہ عوام کو ان کے مقدار کے پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر ابھی گریب بندہ گریب بندہ کالیفکیشن نہیں ہے اس کے پاس اسے جاپ نہیں مل رہی ظاہری بات ہے اس نے جنڈ کو پیسے دینے ہے اس نے باہر چلے جانا ہے باہر جانا ہے لیگل وے میں جائے یا اللیگل جائے اور لیگل ان لیگل ڈنکی لگا کے جائے رکھنے میں مرضی جائے جیسے مرضی جائے یہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے حادثہ دیکھا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی کتنے ماہوں کے لال گھر سے نکل گئے ہیں اور بدر ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں اور ہمارے حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں یہ جوان جتنے ہیں ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ گجرانوالا میں کتنی عوام ہیں ہر آپ کو نوجوان نسل یہ نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں بے روزگار ہیں موبیل کے ساتھ ہر ٹیم لگے رہتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں ٹھیک ہے نشہ کر رہے ہیں آئیس پی رہے ہیں بہت سے جو ماہوں کے لال ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں مطلب اس کی ریزن میرے حیال سے یہ ہے ہمیں کوئی پلیٹ فارم کوئی ویجن نہیں دیا جا رہا کوئی لائن نہیں دکھائی جا رہی کہ یار اس لائن پہ چلو ڈیویلپمنٹ کی طرف جاؤ گے ترقی کی طرف جاؤ گے ترقی کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کرپشن بہت ہے یار کرپشن تو دوسرے کنٹریز میں بھی ہے ابھی انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مزائل لانچ کیے جا رہے ہیں چندریان تری لانچ کیا جا رہا ہے بڑی بڑی ڈیویلپمنٹ گاڑیوں کے حوالے سے اگر بات کریں بڑی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی کیا اور ان کی عبادی بھی ہمارے سے زیادہ ہے ان کی عبادی ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو وہ پھر کیوں ترقی کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہ ترقی اس لیے کر رہے ہیں ہم اگر کرپشن کرتے ہیں نا میں آپ سے بولوں گا بھائی میں آپ کے نیوز پر آنا چاہتا ہوں آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا واضح ہو جائے گی یہ بات لیکن وہاں پہ واضح نہیں ہوتی وہاں پہ وہ کرپشن کرتے ہیں لیکن اندر خاتے میں وہ کرتے ہیں ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ابھی یہ مارکیٹ میں بنانا چاہتا ہوں اسے کوئی سیل کرے گا ٹھیک ہے پرابٹی والا کیے گا مجھے اتنے پیسے دیں ٹھیک ہے اگلا انسان بولے گا یار میں نے اتنے میں سیل کرنی ہے پرابٹی والا اسے دس گنا زیادہ بتائے گا ایسے ہی ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ کرپشن کا تو ایشو ہے ہی ہے ایجوکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے ہمیں ایجوکیٹی نہیں کیا جا رہا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے دیکھیں ابھی یہ تو ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنا پڑا لکھا لیکن اسے جاب نہیں مل رہی ہاں اس لیے پھر وہ ایجوکیشن سے دور بکاتے ہیں تو وہ اس لیے وہ یہ بات چھوڑ کے جنڈ کو پیسے دے دیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں کچھ لڑکے ڈینکی لگا کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں ان کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں نو ڈاؤٹ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی پاکستان ڈیویلپمنٹ کی طرف جائے گا لیکن بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگ ایجوکیشن سے دور اس لیے جا رہے ہیں کہ جب کوئی بی ایس کر کے بی ایس آنر کر کے ایم فیل کر کے پی ایچ ڈی کر کے بھی جاب نہیں ملتی انجینئر بن کے ڈاکٹر بن کے بھی جاب نہیں ملتی تو ایجوکیشن سے یا ڈگریوں سے دل اٹھتا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں اگر انڈیا سے ہم ریلیشن بہتر کر لیں تو جیسے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم بھی آ کے جائیں گے بڑھیں گے کہ نہیں ریلیشن بہتر کرنے چاہیے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے عوام میں الحمدللہ باہر رہا کے آیا ہوں کہاں پہ دبائی میں وہاں انڈین بھی ہوں گے وہاں پہ انڈین ملواری بنگلہ دیش یہ سارے ملک کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے انڈیا کے جو وام ہے وہ بہت اچھی وام ہے اچھا عوام اچھی ہے لیکن ان کی جو سرکار ہے وہ بہت ہی یعنی کہ وہ رازی نامے پہ نہیں آتے نہیں لیکن وہ اپنی کنٹری میں تو بڑی تیزی تھے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں وہ اس لیے ان کی جو جنریشن ہے ینگ جنریشن ہے وہ پڑھائی لکھائی میں بہت فاسٹ ہے یہ چیز ان کے سکولوں میں انگلیش میڈیم ٹھیک ہے اگل ملواری ہے تو وہ سکول جاتا ہے تو اسے ملواریوں کی ایک لیدہ زبان ہے ٹھیک ہے لیکن انہیں انگلیش مسجھ سکھائی جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ملواری ہے اس کا بیٹا ہے اس نے باہر جانا ہے تو وہاں بھی انگلیش اس کے کام آئے گی آپ دبائی رہ کے آئے ہیں اچھا دبائی میں جو انڈین سے آپ کے ساتھ کام کرتے تھے یا رہتے تھے کیا وہ نفرت کرتے ہیں پاکستان سے جی بلکل نہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پنجابی بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہو ہم ایک روم میں رہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنا ہر چیز چھوڑ کے چھپ کر کے ایک سائٹ پہ پیٹ جاتے ہیں حالانکہ وہ نان مسلم ہوتے ہیں ہندو ہوتے ہیں نان مسلم ہونے کی وجہ سے لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کی اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پاکستان کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انڈیا کا کوئی شہری ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جب دبائی میں کہیں پہ ملتے ہیں ایک کمرے میں رہتے ہوئے نماز میں پڑھتا ہوں تو وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسی پہ ہم یہاں پہ اگر یہ کریں کہ ہمارے یہاں پہ ہندو رہتے ہیں ان کے سامنے ہم گائے کی پربانی کریں ان کا کتنا دل دکھتا ہے جی ان کا دل دکھتا ہے دیکھیں آپ اگر کسی کی وہ بولتے ہیں یہ ہماری ماں ہے گائے ماں آتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کسی کی ماں کو پکڑ کے اس کے سامنے زبا کرو گے تو یہ تو بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انڈیا والے بھی آپ سے محبت ہمارے سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں پھر یہ نفرتیں کون پھیلا رہے ہیں پھر یہ ریلیشن تلق بہتر کیوں نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آ رہی یہ بس یہی بات ہے نا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کہتے ہیں ٹی ٹی ای اچھی ہے نون لیک اچھی ہے اس کے بعد اور ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے انہیں پر جونس ہے دشمن ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے ادھر بھی یہی فساد ہوتا ہے اچھا ہی طرح عزت بھی کرتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں زوردست زوردستی بڑا دل خوش ہوا ہے ایسے لوگوں سے مل کے اور ایسی سوچ اگر یہ آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ لوگوں کو بتائیں دیکھیں ایک ایک کر کے ہی ہمارے لوگوں کی سوچ بدلے گی اور ریلیشن بہتر ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں تو یہاں پہ کئی میرے دوستہ باب ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے نفرت چھوڑ دیں نفرت اچھی نہیں ایک چیز اچھی ہونا تو انسان کہتا ہے زیار اچھا کھانا چاہیے ٹھیک ہے تو انسان کھا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن نفرت اچھی چیز نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ آجی کے ساتھ ریک دوسرے ایک ساتھ پین بھائی کی طرح پیار رکھیں دبا دست لازمیں انڈیا سے اگر آپ کو بہت سے لوگ یہ یوٹیوب پر چینل ہے نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں میرا ان کو سلام ہے یہ ہے پاکستانی پاکستان میں کہیں نہ کہیں ہو امید موجود ہے جب تک ایسے نوجوان موجود ہوں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی میں امپورٹ کا بیزنس کرتا ہوں امپورٹ کا بیزنس کرتے ہیں پاکستان میں کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم پاکستان میں بناتے ہیں پاکستان میں سیل ہوتی ہے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ امپورٹ کیا کرتے ہیں امپورٹ ہم آٹو اولڈ پارٹس کرتے ہیں گاڑیوں کے پارٹس انڈینز پرغیرہ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بان رہی نہیں پاکستان